آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ آدھا سچ جھوٹ اور غلط معلومات کے درمیان فرق کو سمجھیں جڑنوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور مکمل طور پر ناقابل برداشت ہے معاشرے کے کسی بھی طبقے کی طرف سے کسی کے خلاف خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہائی رویے کے ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئی ایس پی آر کے سالانہ انٹرنشپ پروگرام کے شروعہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انٹرنشپ پروگرام میں ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیوں سے تین سو ستر سے زائد طلبہ شریک ہیں نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں انارکی اور بد امنی پھلانے کے لیے عوام کے درمیان درار ادم برداشت بد اطماعاتی اور پرو تشدد رویے پیدا کرنے اور اسے ہوا دینے کے لیے دشمن قوتوں کی کوششوں کو بھی اجاغر کیا گیا انہوں نے کہا کہ کسی کو کانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایسے جرائم کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا